دوستو آپ کا پھر ایک بار سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈی ای نیوز پر دوستو افیم کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے جی ہاں دوستو ہم وہی افیم کی بات کر رہے ہیں جس کا استعمال نشا کرنے میں بھی ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس افیم کی کھیتی ہوتی ہے یہ تو بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ افیم ایک نصیلہ پدارت ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا استعمال دبائی بنانے میں بھی کیا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں افیم کے بارے میں اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اس کی کھیتی کیسے ہوتی ہے تو بنے رہیے آخر تک ہمارے ساتھ چلیے دوستو آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے جس سے کی آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ افیم کی کھیتی ٹھنڈے موسم میں ہوتی ہے اس کی فصل اکٹوبر سے نومبر کے مہینے کے بیچ لگائی جاتی ہے اس کی کھیتی میں پہلے جمین کو تین چار بار اچھے سے جوت لینا چاہیے خیت میں پریابت ماترہ میں گوبر خات بھی ڈال دینی چاہیے تاکہ پودے کا اچھے سے بکاس ہو سکے افیم کی کھیتی میں آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ضروری ہے کہ اس میں ایک نیونتم سیمہ تک پیداور کرنی ضروری ہوتی ہے اور ایسے میں پوشن کی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر دوستو ممکن ہو تو آپ کو کھیتی کرنے سے پہلے مٹی کی جانت ضرور کروا لینی چاہیے جس سے کہ آپ کا آنے والے سمیں میں کوئی بھی نقصان نہ ہو دوستو یہ بات تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ افیم ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے اس لیے افغانستان میں دنیا کی 85% افیم پیدا کی جاتی ہے افیم کی کھیتی کے لیے خاد اور برمی کمپوسٹ پریابت ماترہ میں ڈالنا آوشک ہے جس سے کی پودے کو پریابت پوشن مل سکے دوستو جس مٹی کا پی ایچ مان سیبن ہوتا ہے وہ نہ تو عملیہ ہوتی ہے نہ ہی چھاریے اور یہ مٹی افیم کی کھیتی کے لیے اپیوکت ہوتی ہے اور 37-20 ڈگری سے 25 ڈگری سیلسیس تاپمان میں افیم کے پودے بہتر طریقے سے بردی کرتے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ افیم کی کھیتی کیسے ہوتی ہے دوستو افیم کی کھیتی کرنے کے لیے سب سے پہلے کسان کو لائسنس پرابت کرنا ہوتا ہے کیونکہ دوستو یہ بنا لائسنس کے آپ کھیتی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ پر قانونی کاربائی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ لائسنس نارکو ٹکس بیباگ دوارہ دیا جاتا ہے اکٹوبر ماہ سے نومبر ماہ میں افیم کے بیجوں کی بوائی کی جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے کھیت کو اچھی طرح سے جتائی کر دیں اور اس کے بعد پانی لگا کر اسے پریابت نمی پردان کر دیں اور اس کے بعد روٹا بیٹر کی سائتہ سے کھیت کی اچھی طرح جتائی کر دیں اور اس کے بعد مٹی کے بھرپور ہونے پر اسے سمتل کر دیں اس کے بعد افیم کے بیج ڈال کر اسے پریابت کھات دیں کچھ دنوں کے بعد آپ پودے کے کچھ انکر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس کے لیے آپ کو نیمیت انترال کے بعد سچائی کرنا آوشیہ ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کی ڈریپ ایریگیشن کے مادیم سے سچائی کر کے اور پریابت کھات اور پوشک تطب مادیم سے آپ بہتر فصل پرابت کر سکتے ہیں اس کے پششات پچانوے دن سے ایک سو پندرہ دن کے انترال کے بعد افیم کی فصل تیار ہو جاتی ہے جس میں ڈوڈو پر جیرہ لگا کر سفید رنگ کا درب پرابت کیا جاتا ہے اور اس کے فل سے پریابت بیجوں کو سکھا کر نارکوٹکس بیواغ دوارہ کار دے کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو جانکاری دینی ہوتی ہے کی آپ نے کتنی افیم کی ہے اور ساتھی ساتھ آپ افیم کہاں کہاں بھیج رہے ہیں یہ ساری جانکاری آپ کو نارکوٹکس بیواغ کو دینی ہوتی ہے آشا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیبل جانکاری دینے کے لیے بنائی گئی ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں ہم پھر ملنگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جہند جہ بھارت